بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو میری یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ٹاک ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیں شاہ فو شہرم اور شادو عبادر کے آمین سوم آمین تو جناب آج ہم بنائیں گے بہت زبردستی مزدار سی کریمی سی وائٹ کڑائی بنائیں گے اور اسے ہم بہت شاندار طریقے سے بنائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بہت سمپل سے اس کے انگریڈین سے میں ساتھ ساتھ بتاؤں گی سب سے پہلے میں نے ایک کڑائی لے دی ہے اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے آئل جو کہ تقریباً پونہ کپ ہے اور اس سے زیادہ بھی آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں کیونکہ پہلے اس کے اندر اتنا زیادہ آئل جاتا تو نہیں ہے لیکن میں بھی اس کو بعد میں آئل کو ریموف کر دوں گی تو سب سے پہلے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے گوشت جو کہ آدھا کلو ہے میرے پاس چکن کا گوشت ہے اور میں نے اس کو آئل کے اندر ڈال کے اس کو میں نے کلر چینج کرنے تک پکایا ہے اور اس کے بعد میں نے دو درمیان سائز کے چاپٹ پیاز لیے ہیں آپ چاہیں تو ہاتھوں سے باریک کر لیں میں نے قدو کش سے باریک باریک کش کر لیے تھے تو یہ بعد میں بلکل بھی نظر نہیں آئیں گے بنائی ہونے کے بعد تو یہاں میں نے پیازوں کو بھون دیا ہے چکن کے ساتھ آئل کے اندر اچھے طریقے سے بھون دیا ہے اس کے بعد اب باری آئی ہے لہسن ادرک کے پیسٹ کی تو یہاں ایک چمچ بھر کے میں نے لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اس کے بعد لہسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ بھی اس کو پکانا ہے دو منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے اور اس کے بعد اس کے بلکل سمپل سے سپائسز ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں جو کہ صرف دو سے تین مسالے ہیں اور وہ بھی نمک ملا کر سب سے پہلے ایک تی سپون میں نے اس کے اندر نمک ڈالا ہے اور ڈیرڈ تی سپون میں نے دھنیا پاورڈر ڈالا ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر زیرہ پاورڈر ڈالا ہے بس صرف یہی مسالے اس کے اندر جائیں گے اور اینڈ میں کالی مرچ جائے گی تو اس اسٹیج پہ سفید مرچ بھی جاتی ہے اگر آپ چاہیں تو سفید مرچ ڈالیں ہمارے گھر میں ایک آدھ افراد سفید میں اس کو پسند نہیں کرتا تو اس لیے میں نے نہیں ڈالا اس کے بعد اس کی بھونائی کی ہے مسالوں میں ساتھ اور تقریباً آدھی پیادی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے دہی اور دہی کو اس ٹائم تک بھونیں گے جب تک کہ دہی کا سفید پر غائب نہیں ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اس میں کریم کا وائٹ پن لانا ہے دہی کا نہیں کیونکہ ہم نے ٹیسٹ لانا ہے دہی کے ساتھ بھنائی کر کے اس کے اندر ٹیسٹ آئے گا اور اس کے بعد کریم کا بلکل اینڈ آئے گا کریم اینڈ میں ایڈ کرنی ہے تو یہاں میں نے اس کو ٹھکر رکھ دیا ہے چار سے پانچ ہری میچیں ڈال کر مکس کیا ہے اور ٹھکر رکھ دیا ہے اب اس کو میں نے پانچ منٹ بعد چیک کرنا ہے اور پانچ منٹ بعد جب ہم چیک کریں گے تو یہ چکر میں اس وقت تک ٹینڈر ہو چکا ہے اور اب میں نے اس کو تھوڑا سا گھمانا ہے پھرانا ہے یعنی کہ تھوڑا سب بھننا ہے اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کروں گی کریم جو کہ تقریباً ایک پیالی میرے پاس کریم کی ہے اور یہ دیکھیں یہ نارمل سی ایک پیالی ہے جو کہ چھے سے ساٹھ ٹیبل سپون میں نے کریم اس کے اندر یعنی کہ آدھا پیکٹ میں نے اس کے اندر کریم کا ڈالا ہے جو کہ نارمل سائز کا ہوتا ہے اور اب ہم نے اس کو وائٹنس دینی ہے کریم سے تو کریم ڈال کر زیادہ بنائی نہیں کرنی ہے ہلکہ سا اس کو پکانا ہوتا ہے تاکہ کریم کا کچھاپن چلا جائے یعنی کہ ایک سے ڈیوڑ منٹ اس کو ہم تھوڑا سا کریم کے ساتھ بنائی کریں گے اور اس کے بعد جب اس کو چیک کریں گے تھوڑا تھوڑا آئل سائیڈوں پر نکلنے لگے گا تو ہم نے اس کو اس کے بعد زیادہ پکانا نہیں کیونکہ پھر کریم ساری بھل جاتی ہے تو یہاں ہم نے اس کو مکس کرنا شروع کیا ہے اور تھوڑا سی بنائی شروع کیے اور اب ہم ڈالیں گے اس کے اوپر کالی مرچ کیونکہ میں نے ایک ٹیبل سپون اس کے اندر کالی مرچ ایڈ کرنی ہے تو یہ دیکھئے اگر آپ جائیں تو سفید مرچ بھی ایڈ کر سکتی ہے لیکن میں نے صرف کالی مرچ ڈالی ہے جو کی وجہ میں اس کی آپ کو بتاؤ چکی ہوں تو سفید مرچ سے بہت زبردست سا دیکسٹر ہے جس کے اندر آتا ہے لیکن ہم بک صرف کالی مرچ ہی ایڈ کریں گے اس وقت تو یہاں میں نے کر دی ہے کالی مرچ ایڈ اور اس کی بنائی کرنی ہے تو یہ دیکھئے ہلکا ہلکا سا آئل دکھنے لگا ہے تو میں نے اس کو ڈشاؤٹ کر دیا ہے ہری مرچ کاٹ کر اور ہرا دھنیا چاہیں تو آپ ڈالیں اور لمبی لمبی سی جولین کٹ میں نے یاد رکھ ڈال دی ہے تو پارمنٹس کر کے ضرور بتائیں گا کیسی لگی ہے آپ کو اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے چینل پر اگر آپ نہیں ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور دعا میں یاد رکھا کریں تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ